بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر محترم آجی نوالزاد علشکری صاحب محترم ولی کاکر صاحب محترم انتیائی قابل اعترام تکری شفقت صاحب اختر حسین لانگاو صاحب آغا حسن صاحب میرے باقی دوست جو بیٹے ہوئے ہیں کافی سینئر دوست ساجترین صاحب مریض صاحب واجخیل صاحب نوتی زئی صاحب سناولوج صاحب باقی شاید میں سب کا نام نہ لے سکوں اور آئے ہوئے میمان سب سے پہلے میں شکری شفقت صاحب کو بلوستان نشنل پارٹی میانے سے دعوت جب ہم نے ان کو دی تو آئے تشریف لائے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں آج جس طرح ٹھکری صاحب نے فرمایا آج ہی صاحب نوافداد علشتری صاحب اور میں نے کافی سوچ بچار کی اور کافی نشستیں ٹھکری صاحب کے ساتھ ہوئیں کیونکہ ٹھکری صاحب اور میں تو ایک ہی علاقے کی ہیں اور میں جانتا ہوں یہ ٹھکری گلجان صاحب کے ساتھ زادے ہیں اس وقت لانگاؤں کے سب سے بڑے ٹکری ہیں سردار کے پاس ان کا احسیت ہے شاید بعض لوگوں نے یہ نہیں کہا لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ رہتے ہیں ان کی بہت بڑی ایک احسیت ہے ان کے نیچے کوئی آٹھ نو بڑے بڑے ٹکریہ ہیں خود ایک تعلیمی آفتر جوان ہیں بی ایس او سے ان کی پرورش ہوئی نیشنل پارٹی سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بھائے وہ بروی میں فارسی میں کہتے ہیں قدر زرزرگر بدانت قدر جوہر جوہری تو انہوں نے شاید چکری صاحب کا کچھ جس طرح انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کہا کہ جہاں آپ کا عزت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اماری خوش قسمتی اور ان کی بد قسمتی میں ضرور دو الفاظ یہ کہوں گا کہ ان کی تکری صاحب ایک باوصول انہوں نے کچھ ایسے باتیں کی کہ ان کے باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ایک نظریاتی اور باوصول شخصیت ہے جس طرح انہوں نے خود فرمایا کہ آج کے بعد جو اعلانیاں یا جو میں کہوں گا جو پارٹی کا موقف ہوگا وہ میں کہوں گا یہ انہوں نے روایتی طور پر نہیں کہا یہ ایک نظریاتی بندہ ہی کہہ سکتا ہے جو ایک ٹرینڈ اور نظریہ کو سمجھتا ہے اور ڈسپلینڈ کو سمجھتا ہے اور ڈسپلینڈ کے تحت انہوں نے یہ بات کی آپ سب کو معلوم ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ورکروں کا پارٹی ہے آج میں آپ کے سامنے کڑا ہوں مجھے سردار اتاولہ کے کافلے میں پینتالیس سال اپنے زندگی کے میں نے اس کافلے میں گزارے میں نے بی ایس او کے ایک ادنا ورکر سے کام شروع کرتے 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 آج بھی میں ایک ورکر ہوں میں ایک ورکر کی ایسیت سے میں شہزادہ کلات کی ایسیت سے یہ بات نہیں کر رہا ہوں شہزادہ کلات وہ کلات میں ہے لیکن جب آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں ایک ادنا سے ادنا ورکر ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی کو آپ نہ سمجھتا ہوں اور اپنی خوش قسمتی یہ سمجھتا ہوں کہ آج بلوچستان نیشنل پارٹی اور یہ تین رنگہ جنڈے کے وجہ سے جو میرے سفید ریش کو جو عزت ملتا ہے یا جو عزت دیتے ہیں اللہ ان کا عزت اوپر کرے جو میرے ورکر کرتے ہیں کیونکہ ایز ورکر آج تک جب سردار اختر منگل اپنے کو ورکر سمجھتے ہیں جب آجی لشکری اپنے کو ایک ورکر سمجھتے ہیں ہم ایک نواب سردار یا کوئی خان کے ایسیت سے بات نہیں کرتے ہیں میرے دوست ہیں آج موجود نہیں ہیں گئے ہوئے ہیں میرے امان اللہ بھی موجود نہیں ہیں سردار نصیر صاحب کو جب ہم نے اس پارٹی میں لیا کہ آپ درکات باتیں لیکن میں کہوں گا ضرور تو جب پہلی دفعہ سینٹرل کمیٹی میں بیٹا تو انہوں نے جب یہ نکت چینی اور تنقید دیکھا جب باہر نکلا وہ تو جالوان کا سردار ہے مجھے بلتا ہے آبا دانت مننگٹیے دانت پا رہے ای باریٹ سردار صاحب دس کاتا پوچھ کونو اس خیل کیس کے پاگ زنچے کے نام کی شکور عبیر سردار نصیر صاحب سکر کے پول بن گئے آپ پچاس دفعہ گزرے آئیں وہ اوف بھی نہیں کرے گا یہ کمال بلوچستان نشنل پارٹی کا ہے ورنہ بلوچستان مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے آج بہت افسوس سے کہ ہمارے جالوان میں ساروان میں کچھی میں خاروان میں جس علاقے میں جو امارے سردار ہوا کرتے تھے جو نواب ہوا کرتے تھے سارا دنیا جانتا تھا کہ یہ سردار ہے یہ نواب ہے ابھی تو آپ عربالشت کو اوپر کریں ایک دو نمبر کا سردار نکلتا ہے اس کی نیچے سے اور چکری وغیرہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ حساب سے بھی زیادہ ہیں تو اسی لئے میں نے چکری صاحب کا تعریف کیا کہ آپ سب لوگوں نے کہا تعریف کروائے آپ سمجھیں گے کہ تکری ان کا ایسیت یہ ہے میں جانتا ہوں یہ تکری گلجان کے صاحب زادے ہیں اسی لئے میں نے ذرا ان کا تاریخ ویان کیا کہ یہ کون ہے تو لیازہ سرداری نوابی یا شازہ دی یا تکری گری کو میں کچھ اہمیت نہیں دیتا ہوں اگر بلوچ قوم کا خدمت بلوچستان کی خدمت اور اپنے سر کو جھکا کر اگر آپ بات کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے اگر آپ سر اٹھا کے بات کریں گے سر اٹھنا پروردگار کے ساتھ اچھا ہے ہم جیسے آدمی جو پیٹ کچھرے سے برا ہوگا کیا سر اٹھا کے بات کرے گا بھائی آج ایک کافی میں نے پہلے بھی کہا آج بھی ایک قصہ کہوں گا ایک آدمی تھا بہت بڑا اس نے کہا بہت پہلے آج سے پندرہ سولہ سال پہلے مجھے بروئی میں کہتا ہے کہ ایو وطا اللہ خان اللینہ خفن بہت مجلس تھا اس نے کہا تو میں نے بھی سنا میں چھپ ہو گیا تو اس نے میرے طرف دیکھا کہ آقا صاحب میں نے سمجھا کہ آپ مجھے جواب دیں گے بروئی میں مجھے کہا کی سمجھا کنے جواب ایتی سے ایپاریٹ خواجے ہی اندنوں سے جواب ایتی سے کہ او چائے بہنا خیال بہی تپر ہے ایپاریٹ صاحب اتا اللہ خان خبرزو بندق سے نیبک دوٹی نالیو دا میزان چاہو کا ایرائیت کے واموئی تاتے نی کئی نی سلام کے واموئی تاک سخت ہو ایپاریٹ کنہ لیڈر اوئی تاتے چاہو کا کہ خواجے نہ مرنی برونک نہ گیرہ گان کنے کا پیسہ تا تو میں ایک بار پھر تکری شفقت صاحب کو آزار دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں تکری شفقت کی آنے سے بی این پی کو بہت زیادہ طاقت ملے گی لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے آج میرے الکے میں ایک اوت بہت بڑی طاقت میرے ہاتھ میں آیا ہے میں اس تکری صاحب کے کام میں اس کو لانے میں میں آجی نوابزاد علشکری صاحب کا انتہائی مشکور امیربان ہوں انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اور اس پارٹی میں تکری صاحب کو لانے میں مجھ سے میں نے جب ان سے مجھ سے مشورہ کیا تو ہم سب نے مل کے میں اور خاص کا تکری صاحب نے کافی آجی صاحب نے مل کے ان کو کاہل کیا اور میں انتہائی مشکور ہوں سب سے پہلے نوابزادہ صاحب کا اور پھر تکری صاحب کا بہت مشکور ہوں آپ کا جناب بہت مرباری مجھ سے پہلے نوابزادلہ